ایک ہی پریوار کے نو لوگ دیکھتے ہی دیکھتے سب کے آنکھوں کے سامنے ہی دوستو بہ گئے پانی کے اندر سب لوگ دیکھتے رہ گئے اور سب کے آنکھوں کے سامنے پریوار مجبور ہو گیا تھا بہنے کیلئے کسی نے کوئی قسم کی مدد نہیں کر پایا ایک دم لاچار اور بے بس بیٹھے ہوئے تھے دوستو ان کے گھر والے بھی تھے وہ بھی لاچار ہو گئے تھے اپنے پریوار کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور موت کے موں میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دوستو پر کچھ نہیں کر پا رہے لاچاری اور بے بسی کا ایسا عالم تھا آنکھوں سے آنسو نکل رہا تھا ایسے حال میں بھی دوستو دل میں ایک امید تھی کہ کوئی نہ کوئی مدد کیلئے آئے گا اور میرے پریوار کو بچائے گا اور پریوار کو بھی ایک آس تھا جو فسے ہوئے تھے اندر ان کو بھی لگ رہا تھا کہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں وہ میری مدد ضرور کریں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو نکال لیں گے وہ زندگی کی امید میں وہاں پر کھڑے رہے نو سے دس منٹ تک کھڑے رہے دوستو پر بولتے ہیں نا موت جب آ جاتی ہے تو کسی کا بھی دماغ وہاں نہیں چلتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا اور لوگوں نے بھی وہاں پوری طرح سے مدد نہیں کر پائے اور یہاں ان کی دماغ نہیں چل پائے دوستو کی کس طرح سے مدد کیا جائے ایسے ہی تکلیف میں دوستو بہت ہی دیر تک وہ لوگ کھڑے رہے اور ایک دوسرے کے امید سے کھڑے رہے کہ کوئی نہ کوئی میری مدد کرے گیا پر دوستو بولتے ہیں نا ایک سیلاب ایسا آیا جو ایک جھٹکے میں نو کے نو لوگوں کو بہا کر لے گیا یہ وہی جگہ ہے دوستو جہاں پر یہ دیکھو آپ کو دو بورڈ دکھ رہے ہیں ایک ایرو ڈیم کی طرف ہاں اسارہ کر رہا ہے اور دوسرا اس طرف جہاں پر وہ لوگ بہ گئے تھے وہاں پر ڈینجر جھون ہے دوستو بولتے ہیں نا موت ہے اس لیے وہ لوگ وہاں پر چلے گئے ویڈیو دیکھ کر دوستو مجھے بھی ایسا لگا تھا کہ ایک پل کے لیے کہ انہیں بچایا جا سکتا تھا جی ہاں دوستو شاید انہیں بچایا جا سکتا تھا اس کا دو کارن میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا کارن کیا تھا کہ وہاں جو فیملی فسی تھی اس میں جو بڑے لوگ تھے ان کا دماغ کام نہیں کیا اگر ان کا دماغ کام کرتا تھا تو ایک ساتھ اگر مل کر کوشش کرتے تھوڑا تھوڑا کر کے اس سائیڈ میں آنے کا تب بھی وہ بچ سکتے تھے اور دوسری چیز دوستو وہاں جو باہر لوگ کھڑے تھے انہوں نے بھی پوری طرح سے کوشش نہیں کیا ان کو بچانے کیلئے اگر دوستو دونوں طرف سے پوری کوشش کی گئی ہوتی بچانے کیلئے تو ساید وہ لوگ جندہ رہتے اور آج کچھ اور ہی منجر ہوتا اگر دوستو جو ان کے پاس سکاپ تھے جو پٹا تھا اگر اس سے اپنے بچوں کو اپنے پیٹھ کی اوپر باندھ لیتے اور باندھ کر اب بڑے جو لوگ تھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے دھیرے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے آگے کی طرف آتے ہیں سائیڈ کی طرف تو شاید وہ بچ سکتے تھے اور اگر دوستو اس کے علامہ اگر جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ کوشش نہیں کر رہے آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈیو کے اندر ایک انٹی ہے جو سائیڈ سے تھوڑا اندر گئی دو تین قدم اگر وہاں سے بھی جا کر وہ ڈالی اگر ان کو پکڑاتے تھے تو پکڑ لیتے تھے وہ ڈالی ویلکم بیک دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے ہمارے گورے بلوگ میں دوستو اس بلوگ میں میں اس بیڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو ساری جانکاری میں دوں گا کہ آپ یہاں پر اگر گھومنے آ رہے ہیں اکیل ہو یا اپنے فیملی کے ساتھ ہو تو آپ کو کئیسا گھومنا ہے کیا یہ چیزوں کا یہاں پر آپ کو احتمام کرنا ہے جس سے آپ کی جندگی سیف رہے آپ کی پریوار کی جندگی سیف رہے وہ ساری چیزیں جانکاری اس بیڈیو میں دینے والا ہوں اور اس جگہ پہ بھی جا کر بتانے والا ہوں آپ کو دکھانے والا ہوں جہاں پر وہ دورگٹنا ہوئی تھی بھرے بھرے پیڑ مطلب لوکیشن جو ہے بہت ہی جب جس لگتا ہے جب آپ پیدل چلکی آتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سچ میں آپ نونہولہ گھومنے آئے ہو ممبئی سے ممبئی سے اگر آپ کو آنا ہے تو دوستو اس کے لیے بھائی سب بتا دیں کہ کیسے آنا ہے آپ آئے ممبئی سے کہاں سے آئے کالیان کالیان سے کالیان سے کالیان سے کالیان سے ٹرین پکڑی کوئینا ایکسپریس کوئینا ایکسپریس کتنا ٹکٹ تھا اس کا اس کا ٹکٹ نے نکال آئی اسے ہاں بات اگر نکال لیں گے تو 200 175 روپی لگے گی ریجوریشن اور اگر آپ ڈائرے گی ایسا روپی لیں گا چاہے آپ اکیلے آو چاہے تین لوگ آو تو آپ لوگ اگر 200 روپی میں روپی لے کر آتے ہیں تو آپ آرام سے مجھا لے کر جا سکتے ہیں مومبائی سکتے ہیں پارکنگ کا ریٹ سو روپی ہے سو روپی سو روپی مو پارکنگ ہے اور ٹویلر کا تین روپی ہے یہ دیکھ چھو چھوٹا پر جان کتنا تیار دکھر آئی دیکھو اوپر سا پانی بھے کے پورا نیسی آتا ہے تو ابھی ادھر ہم جانے والے رائٹ سایڈ بھی آیا میں یہ سایڈ سے دیکھو وہاں پہ دیکھو فوق دیکھ رہا نا پورا وہ سایڈ سایڈ سے آیا تو یہ جو آٹر لے اس کے بیچ میں سے آسطہ اندر سے جائیں گے پانی کے اندر تو چلو چلتا ہوں اندر دوسری جانے کے سایڈ 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 سب بیچ میں سے چلے جائیں سب چلے جائیں جائیں گے دیکھو وہاں پہ سام دیتے کو ادھر دیکھو سیڈے امدر یہ تھوڑا سا یہ ادھر سے جائیں گے اوڈتا سایڈ سا جائیں گے سا روپے گا چاسمہ سو روپے گا کونسا بیلو کونسا بھی بیلد 100 300 400 اور یہ 200 300 میں کتنے کے ٹوپی پتھر پتھر ہے ڈینجر نیچے بند کر دیئے گا یہ کیا دوستو پہنچا نہیں کہ بول رہے کہ سامنے آنے والے ادھر سے بند کر دیا بول رہے چلو تو کیا ہوگا آپ کو دکھانا ہے تو وہاں تک جاؤں گا جرور اور وہاں جا کر دکھاتا ہوں آپ کو کسا دکھتا ہے وہ سی ڈیم یہ دیکھو دوستو یہ سب سے اینڈ پوائنٹ ہے تیس تارک کو دوستو یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نو لوگ پانی میں بہ جاتے ہیں اس کے بعد سرکار حرکت میں آتی ہے اور یہاں پر جتنے بھی بینہ پرمیسن کی دکانیں لگی ہوئی تھی ان سب پر بلڈو جو چلا کر سب جمین دوست کر دیتے ہیں یہ دیکھئے سارا جو ملوہ پڑا ہوا ہے یہ سارا اسی سب دکانوں کا ہے جو پہلے یہاں پر لگا ہوا کرتی تھی آج کے جمانے میں یہاں پر دیکھئے سب ملوے پڑے ہیں اور ان ملوے کے وجہ سے بہت زیادہ تگلیف ہو رہے ہیں یہاں پر جو لوگ گھومنے کے لئے آئے ہیں ان کو یہاں پر چلنے میں بہت دکت ہو رہی کیونکہ یہاں پر راستہ تو ہے نہیں پہلے سے اور جو راستے اس پر ملوے گیر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے چلنے میں بہت دکت ہو رہی ہے چاہے کتنا بھی دکت ہو دوستو گھومنا تو بنتا ہے اتنی ساری پرسانیوں کے بعد بھی دیکھئے لوگ کتنا زیادہ انجوئے کر رہے ہیں بہت ہی مجھے لے رہے ہیں اور میں پہنچا ہوں لگ بھگ بارہ بج رہا ہے یہاں پر اس ٹائم پر دکھو کتنی گردی اور ابھی یہ گردی جو ہے دھیرے 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 بڑھتی جائے گی جیسا جیسا اور سام ہوئے گا بہت سارے لوگ آ جائیں گے اکٹھا ہو جائیں گے ساری دنیا سے لوگ یہاں پر گھومنے کی لئے آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بوسی ڈیم جو ورلڈ فیمس ڈیم ہو چکا ہے تو دوستو آپ سب کو تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں نے سوسیل میڈیا پر وہ ویڈیو بہت ہی جیدہ وائرل ہوا تھا اب دیکھ ہی رہے ہیں اور ابھی نیوز بھی چل رہا ہے حالی فلال میں بہت ہی بڑی یہاں پر ایک درگھٹنا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بہت ہی بڑا ایکسن لیا ہے سرکار نے یہاں پر ساری دکانوں جو آس پاس کی دکانیں تھے اس کو توڑ پوڑ کے رہیس نہیس کر دیا ہے اور یہاں سے سب ہٹا دیا ہے تاکہ لوگوں کو دکت نہ ہو دکت ہوئی ہے کہ سرکار بھی آدھا دورہ کام کرتی توڑ تو دی ہے پر وہاں سے ملوے نہیں اٹھائیں اس کے وجہ سے بہت دکت ہوتی ہے چلنے میں لوگوں کو یہاں پر اور جو دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایریا ہے بوسی ڈیم کہتے ہیں پونہ کا سب سے فیمس ڈیم ہے نوناولا میں آتا ہے اور دوستو یہاں پر ممبئی اور پونہ کے پبلک کے ساتھ ساتھ پورا انڈیا سے پبلک آتی ہے تو یہی کارن ہے دوستو کہ یہاں پر بھی ایک فیملی ویجنور سے آئی تھی یہاں پکنک منانے کے لئے گھومنے کے لئے آئی تھی پر بچارے لوگوں قسمت میں کچھ اور لکھا تھا یہاں پر ان کا آخری ٹائم ہوا گھومنا اور اس میں سے نو لوگ بہ گئے تو نو لوگ جو بہ گئے تھے اس میں پانچ بچے تھے ماسوم ماسوم چھوٹے چھوٹے بچے تھے بچارے پیارے بچے تھے اور چار بڑے لوگ تھے اور عورتے تھے اور ان سب کو دوستو تو یہاں پر بہ جانے کے وجہ سے وہ سی ڈیم یہ جو ڈیم دکھ رہا ہے آپ کو ابھی میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا سامنے آپ کو دکھے گا یہ جالی کے اس پاس جو آپ کو ڈیم دکھ رہا ہے جالی کے اس پاس جو ڈیم دکھ رہا ہے ڈیم کے پیچھے جو پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے وہاں پر وہ جھرنا ہے اور وہ بچے لوگ کو لے کر وہاں پر چلے گئے تھے گھومنے کے لئے جو کی یہاں سے تقریباً ڈیڑھ دو کلومیٹر ہے تو اتنا دور اور اندر ہونے کے باوجود بھی ان کی موت تھی اس لئے وہاں کھینچ کے لے کے گئی وہاں پر اسی کے وجہ سے وہاں جا کر دیکھو دکھ رہا ہے یہاں سے واتر فال گت رہا ہے ایک دم لاسٹ میں پر دوستو بولتے ہیں نا ہونی کے کون ٹال سکتا ہے پر ہونی جو تھی وہ ہونا ہی تھا اس لئے وہاں پر اس لئے وہاں پر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد میں چھوٹا سا جھرنا تھا تو اس کے اوپر پانی بہ رہا تھا پتھر کی اوپر تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم بھی فوٹو ویٹو کھچوا لیتے ہیں بلتا نا قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا تو ہو گیا پانچ لوگ اس میں مر گئے چار بچے تھے چھوٹے چھوٹے پیارے اور ایک عورت تھی مر گئے باقی چار بچ گئے